السلام علیکم آج ام مہجن اردو قوائد میں جو مضمون لے کر حاضر ہوئی ہیں اس کا عنوان ہے موسم سرما چارا یا سردی کا موسم تو آئیے شروع کرتے ہیں پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں موسموں کے لحاظ سے تغیر پایا جاتا ہے بنیادی طور پر ہمارے ملک پاکستان میں چار قسم کے موسم پائے جاتے ہیں ہر موسم میں پورے سال کا آہتہ مختلف اوقات میں ہوتا ہے ہر موسم کا اوسط دورانیا تقریباً تین ماہ تک کا ہوتا ہے یورپی ممالک کے برعکس پاکستان میں مجموعی طور پر موسم سرما کا دورانیا کم ہوتا ہے موسم سرما جسے عام طور سے سردیاں یا جاڑا بھی کہا جاتا ہے پاکستان میں عام طور پر موسم سرما کا آغاز ماہ نومبر میں ہوتا ہے اور ماہ مارچ میں یہ موسم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی موحول کا رنگ بدل جاتا ہے سورج کی تپش اور گرم ہوا کے تھپیڑے ایسے غائب ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا وجود ہی نہیں تھا دسمبر اور جنوری موسم سرما کے سرد ترین دن ہوتے ہیں اس دوران شمال کی طرف سے تھنڈی ہواہیں چلتی ہیں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں جاڑے کے موسم میں جہاں ہمیں یخ بستہ ہواوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں خدرتی طور پر اس موسم کی شدت سے بچنے کے لیے بہت سی ایسی مقوی زائق دار اشیاء بھی ملتی ہیں جن سے ہمارے وجود کو حرارت اور توانائی مایسر آتی ہے موسم سرما میں شمالی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے درخت میدان اور پہاڑ برف کی سفید چادر اوڑ لیتے ہیں دور دور تک ہر شہ برف سے ڈھکی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس سے درجہ حرارت منفی ہو جاتا ہے جھیل اور چشمیں بھی جم جاتے ہیں اور قدرت کا حسین نظارہ پیش کرتے ہیں سرد موسم لوگوں کے کھانے پینے اور پہننے اڑنے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے سب سے پہلے لباس اپنی تراش خراش کے ادبار سے نئے انداز میں ڈھلتے ہیں ایسے میں اونی ملبوسات سوائٹر جوتے مفلر جرابیں ٹوپے اور گرمشالوں کا انتخاب اہم ضرورت بن جاتے ہیں زیادہ تر کھیل گھر کے اندر ہی کھیلے جاتے ہیں لوگ پہاڑی علاقوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں برباری اور برف پوش وادیوں کی سیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں سردی تھنڈ کے ساتھ ساتھ بہت سارے پکوان بھی لاتی ہے یوں تو سردیوں کے بہت سارے پکوان ہیں مگر کچھ پکوان سردیوں کی آن بان اور شان ہیں جیسا کہ ساگ مکھن اور مکھئی کی روٹی وغیرہ اس کے علاوہ مولی گاجر گو بیش بیتھی شل جم چکندر مٹر وغیرہ سب سردیوں کی سوغات ہیں مشلی یقنی اور پائے سرد موسم میں ذوق و شوق سے کھائے جاتے ہیں سرد موسم اپنے ساتھ بہت سارے صحت بخش اور رسیلے پھل بھی لاتا ہے بے پناہ طاقت کے حامل کینو مالٹا امرود انار انگور وغیرہ کی آمد بھی سرد موسم میں ہی ہوتی ہے سرد موسم میں دوپ میں بیٹھ کر ان پھلوں کو کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے شکرکندی اور سنگاروں کا استعمال اُبال کر کیا جاتا ہے سرد علاقوں میں سردی کی شدت سے بچنے کے لیے اُبلے ہوئے انڈے چائے اور کافی کا استعمال بکسرت کیا جاتا ہے خشک کیاب ہوتے ہیں لیکن سرد موسم میں ان کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے سردی میں گرم ریت میں بھونی ہوئی مونگ پھلیوں کا مزہ ہی اور ہوتا ہے اس کی سوندھی سوندھی خوشبو دور ہی سے اپنی جانب کھینچتی ہے چلغوزے بادام کشمش پستے اخروٹ خوبانی انجیر یہ خشک میں وجات بے شمار طبی خواست سے لبریز ہیں قدرت کی فیاضی سے اس موسم میں جو بھی پھل سبزیاں خوشک میں وجات اور جڑی بوڑیاں پیدا ہوتی ہیں وہ صحت کی بہالی اور تاوانائی فراہم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور ان کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے موسم سرما کے دوران جل انعاقوں میں برباری ہوتی ہے وہاں مختلف سرمای کھیلوں کا انعقاط کیا جاتا ہے جن کو دیکھنے کے لئے سیہ دور دور سے آتے ہیں اور ان کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی فضائی آلودگی کے سبب دھند بھی ڈیرے ڈال لیتی ہے سردی میں دھند کے باعث روڈ حادثات صحت کے مسائل جیسے نزلہ زکام بخار اور سانس کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں ریل گانیوں اور ہوائی جہازوں کی آمد رفت بھی متاثر ہوتی ہے غرض دھند کی وجہ سے تمام تر معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں سردی یعنی جارہ کا موسم بہت دل فریب ہوتا ہے اس موسم کے اپنے تقاضے اور دلچسپیاں ہیں اور تھوڑی سی احتیاط سے اس موسم سے بھرپور مزہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ سردی کا موسم اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ